اسلام علیکم فیورز آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی جو میں نے پریویس ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ date, time, denomination, withdraw, deposit اور running balance کیا چیز ہوتی ہے جو والد ریجسٹر میں ریکارڈ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلی اور important چیز ہوتی ہے date کو record کرنا ہم نے date لکھنی ہوگی والد ریجسٹر میں کہ ہم کس date کو cash open کر رہے ہیں second چیز ہوتی ہے time کہ کس time ہم strong room میں in ہوئے اور والد ریجسٹر میں ہم نے entry کی third چیز ہوتی ہے denomination denomination میں میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کون سی currency ہم نے open کی اور اس کے کتنے packets ہم نے نکالے ان سب کو multiply کر کے ہم نے اس کو withdraw کے column میں لکھ لیا تھا جب ہم cash open کریں گے تو اس کو withdraw کے column میں لکھیں گے جب ہم cash کو add کریں گے تو اس کو deposit کے column میں لکھیں گے withdraw cash کریں گے تو running balance میں سے اس کو subtract کریں گے جب cash deposit کریں گے add کریں گے تو running balance میں اس کو plus کر دیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ bbf کیا ہے bbf abbreviation ہوتا ہے balance brought forward کا جس کا meaning ہوتا ہے کہ جو previous day کی cage تھی ہمارے پاس ہم نے اس کو آگے forward کر دیا یا previous page کی جو ہمارے پاس cage تھی ہم نے اس کو اگلی page پہ forward کر دیا جو ہمارے پاس running balance کے نام سے جانا جاتا ہے bbf کا meaning یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو previous day کی closing cage تھی ہم نے اس کو next day کیلئے open کرنا ہے وہ ہمارا opening balance ہوگا bbf کا میں نے آپ کو بتایا کہ balance brought forward ہوتا ہے جو ہم نے previous day کی cage کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے جو ہماری previous day کی closing cage ہوتی ہے next day کی ہماری opening cage ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں balance brought forward اب balance brought balance carried forward اور balance carried down یہ دونوں کیا چیزیں ہیں balance carried forward یا carried down میں کوئی difference نہیں ہے یہ same چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس end of the month income statement میں جو ہمارے پاس value show ہوتی ہے جو amount represent ہوتی ہے سارے expenses نکال کے ساری entries ہو کے جو ہمارے پاس ایک bank statement ہوتی ہے ہمارے business کے بارے میں banking کے بارے میں اس کو ہم balance carry forward یا balance carry down کہتے ہیں i hope کہ آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سب سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی question پوچھنا ہو تو آپ مجھے email بھی کر سکتے ہیں اور مجھے comment box میں بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں ابھی میں اجازت چاہتی ہوں thank you اللہ حافظ